سب سے پہلے آج کی تمام بڑی خبریں نون سٹوپ نیوز میں سمیدھانک ویدتہ پر کورٹ نے سنوائی کی اس معاملے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے دلیل دی کہ پرسنل لاؤ میں کورٹ دخل نہیں دے سکتا جبکہ کورٹ میں موڈی سرکار حلف نامہ دے کر کہہ چکی ہے کہ اس پرطہ سے مہیلاؤں کا برابری کا سمیدھانک ادھکار چھمتا ہے پندرہ اگس کو لال قلعے سے بھی پی ایم نے تین طلاق کا مددہ اٹھایا تھا 2008 مالے گاؤں بلاسٹ ماملے میں لیفٹیننٹ کرنل شری کان پرساد پروہید کو آج سپریم کورٹ نے زمانہ دے دی زمانہ دیتے ہوئے کورٹ نے کہا کہ بلاسٹ ماملے میں ممبئی ایٹی ایس اور این آئی اے کی جارڈ شیٹس میں ویرودھا بھاس ہے کورٹ نے یہ کہا کہ کسی کو جیل میں صرف اس لیے نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ اس سے کسی سمودائے کے بھاونہ آہت ہوتی ہے نو سال ایک آدمی جیل رہا کل اگر آپ ان کو بائزت بری کریں گے تو ان کے زندگی کے ان کے بچوں کے زندگی کے ان کے بیوی کے زندگی کے نو سال کی ذمہ داری کون لے گا یہ سمیہ کو آپ واپس نہیں دے سکتے اور کوئی راجنیتی دنیا میں اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس کے لیے ایسے لوگوں کی زندگی کو تباہ کیا جائے پروہیت کو سپریم کورٹ نے بیل اس لیے بھی دی کیونکہ وہ سینہ کے خوفی آفسر تھے اور ان سے جوڑی ساری جانکاری ورشت ادھکاریوں کو پتا تھیں زینیوز کے پاس بھی وہ ایکسکلوزیو دستاویز ہے جس سے صاف ہے کہ پروہیت آتنگ کی سنگھٹن سیمی کے خلاب خوفیہ مشن میں لگے تھے زینیوز کے پاس موجود دستاویزوں سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ سینہ میں انہیں کشل آفسر کے طور پر جانا جاتا تھا کرنل شرکانت پرساد پروہیت کو سپریم کورٹ سے بیل ملنے پر ان کی پتنی اور دوستوں نے خوشی جتائی ہے حالانکہ بیل ملنے کے بعد جہاں کانگریس نے اسے نیایک پرکڑیا کہا تو لیفٹ کے مطابق ہندوط کے ایجنڈے کے تحت آروپیوں کو چھڑوائے جا رہا ہے سرکار آتنگواد کے خلاف سنگھرش میں اپنی ہندوتو کی سنکین اجنڈا کے آدھار پر ان کو چھڑوائے ہیں جو ان کے سنگتن کے ساتھ سمبند رکھتے ہیں آر ایس ایس بی جے پی اور شیو سینہ نے پروہیت کو بیل ملنے کا سواگت کیا ہے تو سرکار نے کہا کہ زمانت پانا ان کا ادھکار تھا ان کا ادھکار تھا بیل مانگنے کا اور کوٹ نے اس کو شکار کیا ہے اگر ان نردوش ہے یہ ثابت ہوتا ہے آگے میں تو بہت دوربھاگیا ہوگا ہے کہ انہیں نو سال تھے کیونکہ جندگی کی جیل میں بے کسور وقت کو کٹنے پڑے تاملانو کی راج نیتی میں بڑا اولٹ پھیر ہوا ہے پور مکھے منتری جائل علیتہ کی موت کے بعد دو گھٹوں میں بٹی اے آئی اے ڈی ایم کے کا ویلے ہو گیا ہے سی ایم پلنی سامی اور دوسرے گھٹ کے نیتا اور پور سی ایم پانیر سیلوم نے ایک ماں ایک پارٹی اور ایک پریوار کے نارے کے ساتھ ویلے کا اعلان کیا ویلے کے بعد پانیر سیلوم نے منتری پت کی شپت لی انہیں ڈپٹی سی ایم اور ویت منتری بنایا گیا ہے پانیر سیلوم اور پلنی سامی نے جائل علیتہ کی سمادھی پر پہنچ کر انہیں شردھانجلی بھی دی ویلے کے بعد اے آئی اے ڈی ایم کے کو دو پتی والا چناف چنن بھی واپس مل سکتا ہے حالانکہ آئے سے ادھک سمپتی کے ماملے میں جیل میں سزا کاٹ رہی ششکلہ کے پارٹی سے نشکاسن پر سسپنس برقرار ہے اس بیچ ششکلہ کا بانگلورو جیل کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس کے آدھار پر ششکلہ کو جیل میں قطط طور پر وی وی آئی پی سوویدھائیں ملنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ویڈیو میں ششکلہ کو قیدیوں کی جگہ سامانے کپڑوں میں جیل کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پردھان منتری نڈیندر موڈی جلد ہی اپنے منتری منڈل میں پھر بدل کر سکتے ہیں اے آئی اے ڈی ایم کے کے دو گھٹوں کے ویلائے کے بعد پارٹی ایم ڈی اے میں شامل ہو سکتی ہے جبکہ جی ڈی ایو پہلے ہی ایم ڈی اے کا حصہ بن چکی ہے ایسے میں ان دونوں پارٹیوں کو منتری منڈل میں جگہ دی جا سکتی ہے سوطروں کے مطابق اے آئی اے ڈی ایم کے سے دو کیبنیٹ اور دو راجے منتری جبکہ جی ڈی ایو سے ایک ایک کیبنیٹ اور راجے منتری کے ساتھ ہی ٹی ڈی پی اور سیوشینہ سے بھی ایک ایک راجے منتری منتری منڈل میں شامل کیے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اصم کرناٹک ایم پی اور چھتیز گھڑ سے بھی منتریوں کو جگہ دی جا سکتی ہے پھر بدل میں کچھ منتریوں کو ہٹانے کے ساتھ ہی کئی منتریوں کے ویبھاگوں میں بدلاؤ بھی کیا جا سکتا ہے کیبنیٹ سے ہٹنے والے منتریوں میں کل راج مشر کو بیہار کا راجے پال بنایا جا سکتا ہے آج بی جی پی شاسط راجیوں کے مکھے منتریوں کی دلی میں بیٹک ہوئی بیٹک کا مکھے ایجنڈا 2019 چناؤں سے پہلے سرکار کی یوجناؤں کو جنتا کی بیچ لے جانا ہے اس کی ادھیاکشتہ پی اے موڈی نے کی اس میں 2019 لوگزبہ چناؤں پر چرچہ ہوئی بیٹک میں بی جی پی شاسط راجیوں کے سی ایم کے ساتھ ہی بیہار اور جمہو کشمیر کے ڈپٹی سی ایم بھی شامل ہوئے بیٹک میں بی جی پی ادھیاکش امیت شاہ اور ڈرہ منتری راجنات سنگھ سمیت کئی کے انڈرہ منتری بھی موجود رہے 2019 کے لوگزبہ چناؤں میں پارٹی نے ساڑھے تین سو سے زیادہ سیٹوں پر جیت کا لکش رکھا ہے بیہار کے سریجن گھوٹالے کے آروپی مہش منڈل کے علاج کے دوران موت ہو گئی منڈل کو پولیس نے تیرہ آگز کو گرفتار کیا تھا جہاں طبیعت خراب ہونے پر اسپطال میں بھرتی کرائے گیا تھا لیکن اسے بچائے نہیں جا سکا آروپی کی موت کے بعد پریوار والوں نے اسپطال میں ہنگامہ کیا اور علاج میں لاپرواہی کا آروپ لگایا وہ پہلے سے مدومے اور کیڈنی فیلیر کے مریض تھے اس دن بھی ان کو جوالہ نیرو اسپطال میں بھرتی کرائے گیا انٹینسیف کیئر یونٹ میں لیکن ان کو بچائے نہیں گیا منڈل کی موت کے ویروت میں آر جیڈی نے ویدان سبا کے باہر پردرشن کیا ہزاروں کروار کا کھجانہ سے پیسہ گیا اور جو کھجانہ کا جو رکھک بنے ہوئے تھے ان لوگوں نے یہ پورا پیسہ لٹوانے کا کام کیا ہے پردرشن کے دوران بیہار کی پور مکھی منتری رابڑی دیوی نے ماملے کی نشپکش جانج کے لیے سی ایم نتیش کمار کا اسطیفہ مانگا بیہار کے بھاگلپور میں اس ریجن مہلا آیوگ نام کی سنسطہ پر کروڑوں روپے کے گھوٹالے کا آروپ ہے شیعہ وقف بورڈ نے ایہودیہ ویواد کا حل آبسی سہمتی سے نکالنے کے وقالت کی ہے آج لکھنوں میں شیعہ وقف بورڈ کے بیٹھک ہوئی جس میں کہا گیا کہ مسئلے کا حل جلد نکلے بورڈ کے چیئرمن وسیم رزوی نے کہا کہ جہاں پر مندر ہے وہاں مندر بنایا جائے اور مسجد کو مسلم آبادی والے علاقے میں بنایا جائے ساتھ ہی شیعہ وقف بورڈ نے یہ فیصلہ بھی لیا کہ اگر مسجد الگ بنتی ہے اور شیعہ وقف بورڈ کا دعویٰ مانا جاتا ہے تو مسجد کا نام بابر اور میر باقی کے نام پر نہیں ہوگا ڈلی کے سی ایم اروند کیجریوال نے بی جے پی نیتا آفتار سنگھ بڑھانا سے مافی مانگی ہے پورو سانسد آفتار سنگھ بڑھانا کو کیجریوال نے دو ہزار چودہ میں بھرشت نیتا بتایا تھا جس کے بعد پٹیالا ہاؤس کورٹ میں بڑھانا نے کیجریوال کے خلاف مانہانی کا مقدمہ دائر کیا تھا ساتھ ہی ایک کروڑ روپے کی اکشتی پورتی کی مانگ کی تھی کیجریوال نے کورٹ میں ایک اپلیکیشن لگا کے کہا کہ میں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی آفتار سنگھ بڑھانا کے خلاف وہ غلط جانگاری کی وجہ سے مسانفورمیشن کی وجہ سے دی تھی اور میں اپنی سٹیٹمنٹ کو واپس لیتا ہوں کیجریوال کے مافی نامے کو آفتار سنگھ بڑھانا نے سوکار کر لیا ہے بیہار، اترپردیش اور پشن منگال میں اب بھی لاکھوں لوگ بار سے پرباوت ہے بیہار میں آئی بارڈ نے اب تک دھائی سو سے زیادہ لوگوں کی جان لے لی ہے راج کے کل اٹھارہ زلوں میں خریب ایک کروڑ چھبیس لاکھ لوگ اس بھائنکر بار سے پرباوت ہے ایسی آبدہ وہاں پر پچھلے کافی سمیہ سے نہیں آئی ہے اور یہ بار نہیں ہے یہ نیپال کی ندیوں کے جو افان ہیں اور وہاں کی جو پرکوپ ہے اس کا ہی آفٹر ایفیکٹ ہے یوپی کے بھی چوبیس زلے بار سے پرباوت ہے ان راجیوں کے بیس لاکھ سے زیادہ لوگ بار سے بے حال ہے سیلاب کی وجہ سے اب تک راجی میں بہتر لوگوں کی موت ہو چکی ہے پشتر منگال میں اب تک بار کی وجہ سے ایک سو باون لوگوں کی موت ہو چکی ہے راجی کے ڈیڑھ کروڑ لوگ بار سے جوج رہے ہیں